پرمانو شملہ فور لین کا نرمان کیا جا رہا ہے سولن تک قریب 80% فور لین کا نرمان کارے بھی پورا ہو چکا ہے سولن شہر کو لانگنے کے لیے انڈر پاس کا بھی نرمان کیا جا چکا ہے لیکن اس فور لین سے سولن شہر کو کس طرح سے جوڑا جائے اس کو لے کر ابھی تک کوئی بھی کام نہیں کیا گیا ہے اس مدے کو میڈیا بھی پرمکتہ سے اٹھا رہا ہے شہروازیوں کو پیش آ رہی دکتیں پریشانیوں کے بارے میں پرشاشن کو بھی افغد کروایا گیا ہے جس کو لے کر اب جلہ پرشاشن مستعد نجر آ رہا ہے ایل جیم سولن نے بتایا کہ سولن شہر سے ایگزٹ کو لے کر ابھی کوئی سڑک نہیں بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے سولن واشیوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے اس لیے اب جلہ پرشاشن اس پر قدم اٹھانے جا رہا ہے جلد ہی ایگزٹ سلپ روڈ کا بھی نرمان کیا جائے گا ایز دی ماجے یاود نے بتایا کہ سولن میں ابھی انٹری اور ایگزٹ ایک ہی مارک سے ہوتی ہے جہاں سے سلپ روڈ بنی ہے وہاں ریلوے بیبھاگ کی جمین ہے ان کے دوارہ آپتی دیدائی گئی ہے جس پر یہ روڈ ابھی بن نہیں پا رہا ہے لوگوں کو مجبوراں گھروں کو جانے کے لیے کافی گھوم کر جانا پڑتا ہے جہاں سے اب سڑک آ رہی ہے وہ سڑک کو چوڑا بھی نہیں کیا جا سکتا ہے میڈیا کے مادم سے سولن کی جنتہ کو پیش آ رہی دکتوں کے وارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں جانکاری پرابت ہوئی ہے جس کے چلتے اب پھر ڈی پی آر بنا کر سرکار کو بھیجی جا رہی ہے تاکہ سلپ روڈ کا نرمان کیا جا سکے فیلال ابھی سپرون چوک کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی اگزیٹ کے لیے کوئی سلپ روڈ نہیں بن پائی ہے اور اس کا کارن یہ رہا کہ اگر آپ سپرون چوک پر دھیان سے دیکھیں گے تو ایک تو بائی پاس کافی بڑا بنایا ہے پلس جو ہمارا انٹری پوائنٹ ہے جدر سے ہم شہر میں آ سکتے ہیں وہاں تھوڑا سا لینڈ سلائڈنگ والا جون ہے تو اس طرف بھی زیادہ کانسٹرکشن کارے ہم نہیں کر سکتے ہیں تو انیشلی جو ہم نے پلان کیا تھا یا انیچائی کی طرف سے پلان کیا گیا تھا کہ ہائیوے جب بن جائے گا تو تھوڑی لینڈ جو ہمیں اگزیٹ کے لیے بچے گی وہاں سے سلپ روڈ نکال سکتے ہیں تو مینوائل جب اس پہ کام شروع ہوا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کو لے کے ڈی پی آر بن چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کارے نہیں کیا جا رہا ہے ہاں حالانکہ اس میں کچھ ہمیں پرابلم آگئے کچھ سرپرائزز بھی آگئے جس کی وجہ سے کام ٹائملی نہیں ہو پایا بھر اس پہ کام چل رہا ہے اور میں آپ کے مادرم سے سبھی لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت جل اس میں کارے بھی شروع ہو جائے گا اور ابھی جو آس پاس کے لوگوں کو چلنے کا ایشو ہے آپ کے مادرم سے بھی مجھے پتا چلا لوگوں کو تھوڑی دکھتے آ رہی ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا گھوم کے آنا پڑا ہے خاص کر کے جو پیدل آ رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس سپرون جوگ میں اتنا سپیس ہے کہ ہم پاتھوے پیڈیسٹین تو بنا سکتے لیکن پھر بات وہی ہو جائے گی کہ اگر پیڈیسٹین ابھی بن جاتا ہے تو سلپ روڈ کا پرویزن نکالنا مشکل ہوگا تو ابھی جو ہمارا کارے چل رہا ہے ڈی پی آل بن چکی ہے سلپ روڈ کے لیے اور اس میں لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس آگے بڑھ چکا ہے تو اس میں تھوڑی سی دوبیدہ ہی ہے کہ جیسے تھوڑا بہت لینڈ ریلوے کا آ جاتا ہے تو وہاں پہ چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہیٹیز لائن ہے تو تھوڑا وہاں پہ ساؤدھانی بھرتنی پڑتی ہے تو وہ پروگریز چل رہا ہے ریلوے کی تھوڑی سی لینڈ اور جو ہماری تھوڑی سی ہائیوے کی لینڈ بچی ہوئی ہے ان دونوں کو ملا کے ایک سلپ روڈ بنانے کا پروپوزل ہے ڈی پی آر کمپلیٹ ہو چکا ہے لینڈ ایکوچیشن کا پروسیس ابھی انڈر پروسیس ہے تو بہت جلدی اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا تو فیلال ابھی جو دوبیدہ ہو رہی ہے اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا انٹری پوائنٹ والا روڈ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو سلائیڈنگ کم ہوگی تو وہاں سے بیرکیٹ وغیرہ اٹا کے اس کو تھوڑا چوڑا کریں گے پلس ایک جو گڑھا سا کریٹ ہو گیا سپرون چوک پہ اس کو بھی فیل کیا جائے گا بہت جلدی اور ٹرافک کو تھوڑا ڈائی ورڈ کیا جائے گا تاکہ ایکسیڈنٹ تھوڑے کم ہو اور بہت جلد ہی سلیپ روڈ اور پریڈسٹین کے لیے جو ہمارا اگر آپ شہر سے باہر جا رہے ہیں لیپ ہند سائٹ میں ہمارا ایک سلیپ روڈ بہت جلدی شروع ہو جائے گا اگر دیکھیں گے سپرون چوک سے تھوڑا آگے بڑھیں گے ایک جیسے ابھی ایک ہی انٹری exit ہے اس کی وجہ سے تھوڑی crossing ہوتی تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا پورے ٹائم ٹرافک پولیس تیناد رہتی ہے اور ساتھی ساتھ تھوڑا سا آگے ہارڈلی 30-40 میٹر آگے جا کے دوری دیوال کا جو جنکشن پڑھتا ہے وہاں پہ تو ایک چھوٹی سی چوکی ہی ہے ٹرافک پولیس والوں کی تو مدب پچاس آٹھ میٹر کی دوری پہ کافی ٹرافک پولیس والے رہتے ہیں اور ابھی ہمارا آگے پلان ہے کہ ایک بار جب یہ construction کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ ٹرافک سیگنل لگانے کا بھی پروپوزل ہے تاکہ لوگوں کی سپیڈ اور درگتناوں کو روکا جا سکے ساتھی ساتھ اس کے علاوہ NHI کو بولا گیا ہے کہ آپ جو بھی پرویجن لے سکتے جیسے cat eyes ہے اور تھوڑے بہت warning sign لگانے کے لئے تاکہ رات کو یا دن میں بھی لوگ کو دھیان رہے کہ جیدہ over speed سے آنے ہی آنا ہے کیونکہ crossing والا پوائنٹ ہے تو accident ہونے کی سمبھاؤنا رہ سکتی ہے تو اس پہ بھی کارے کیا جا رہا ہے اور میں آپ کے مادنے سے سبھی لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس پہ کارے شروع ہو جائے گا